زرعی قانون کے خلاف گزشتہ چالیس روز سے کسانوں کی تحریک چل رہی ہے لیکن حکومت کسانوں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے کسان مسلسل قانون رد کرنے کی بات کر رہے ہیں تو حکومت بھی اپنی زد لیے بیٹھئے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی کسانوں اور حکومت کے درمیان بات بے نتیجہ رہی امیدے تھی آٹھوے راؤنڈ کی بات چیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ حل نکل آئے گا سرکار ایم ایس پی پر تحریری یقین دہانی کرنے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے لیکن سرکار اور کسان لیڈران کے بیچ تقریباً چار گھنٹے چلی میراثن بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور آخر کار بات چیت کی ایک اور تاریخ مقرر ہو گئی اب آٹھ جنوری کو دوپہر دو بجے ایک بار پھر سرکار اور کسانوں کی نمائمگان بات چیت کی ٹیبل پر آئیں گے کسان تحریک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور حکومت کسانوں کی مانگ باننے کو تیار نہیں ہے اب بات چیت کے لیے ایک اور تاریخ مقرر ہو گئی کانگریس صدر راحل گاندھی مسلسل اپنے بیانات کے ذریعے اور ٹویٹ کے ذریعے سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اور کسانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں گزشتہ روز بھی راحل گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کسانوں کی پریشانیوں کا ذکر کیا اور لکھا سردی کی شدید بارش میں ٹینٹ کی ٹپکتی چھت کے نیچے جو بیٹھے ہیں سکڑ ٹھٹور کر وہ بے خوف کسان اپنے ہی ہیں غیر نہیں سرکار کی زالیمانہ اور بزدلانہ حرکتوں میں اب کچھ اور دیکھنے کو باقی نہیں سہی بات کہہ رہے ہیں راحل گاندھی کسانوں کو اب کچھ اور دیکھنے کے لیے باقی نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسان اس کڑاکی کی تھنڈ کے بیچ ہو رہی موسلادھار بارش کو بھی جیل رہی ہیں یہ تحریک ان کے لیے قطعی آسان نہیں رہ گئی لیکن باتچیت کی ٹیبل پر پہنچتے ہی کسان اسی سور میں بات کرنے لگتے ہیں آٹھ میں دور کی باتچیت میں بھی کسان اپنا کھانا خود لے کر گئے تھے لیکن اس بار سرکار کے وزیر ان کے ساتھ لنچ میں شامل نہیں ہوئے کل ملا کر باتچیت بے نتیجہ رہے ہیں دلے کی سرہدیں تحریک کی وجہ سے سیل ہیں انسی آر کا عام شہری تحریک کی وجہ سے پریشان ہے مائشت کو بھی تگڑا نقصان ہو رہا ہے لیکن حل نہیں نکل پا رہا یہ ریپورٹ زینیڈیا